بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا بہت سے احباب ربطہ کرتے ہیں اور بی فریو کے برے میں پوچھتے ہیں تو ایک چیز تو میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ آج کال میں کوٹ میں نہیں جاتا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یعنی ایکسپینس بہت زیادہ ہو گئے اور خرچے بھی بہت ہو گئے ہر آدمی کی یہ حالت ہے اور وہاں پہ سننے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے بس وہی عدلت میں وہ کچھ گواہ آ جاتے ہیں کچھ بینک والے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ غیر حاضر ہوتے ہیں ان کی جالی یا اوریجنل سرٹیفیکیٹ یعنی سیکلیو کے جو بیماری کے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے اور فیصلہ کب ہوگا یہ تو رب بہتر جانتا ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے لیکن اتنا ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں سرے بازوں نے بر بر لوگوں کو لوٹا ہے اور بر بر لوٹتے ہیں اور لوٹتے رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کچھ لوگ ربطہ کر رہے ہیں کہ کشورد گیرہ تاریخ سے سٹارٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں آپ کیا کہنا چاہتا ہے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پھر آپ لوگوں کو انہوں نے جو اس کا پل دیا جو آپ کا سبر تھا یا آپ کی ری انویشمنٹ تھی تو آپ لوگوں نے خود دیکھا ابھی آپ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا وہ جو کم یا بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا ویسے ہماری بھی دلی ہوا اشہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے پائی سے واپس ملے ہمیں بھی اپنے پائی سے واپس ملے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب سے ہم جانتے ہیں جتنے بھی ہم نے وعدے کیے ہیں تو ہم کو ان کی طرف سے وعدہ حلافی ہی ملی ہے ہم نے بہت بار کوشش کی کہ یہ محصلہ کئی سے نہ اور کسی بھی طریقے سے یعنی حل ہو جائے اور سب کو اپنے حقوق مل جائے لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ان کی آپس کی وہ ذاتی لڑائی پہ وہ ہم پہنچنے والے تیخہ دوت کو کراس کر کے تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ فر ایزمپل یہ دنیا میں تو انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا تو ہم کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھنا چاہیے جس سے ہماری مرنے کے بعد والی زندگی یعنی قیمت کے بعد والی زندگی بھی خراب ہو جائے تو ان کے ساتھ رہ کے آپ کبھی بھی فائدے میں نہیں رہ سکتے آپ کو نقصان ہی ہوگا کیونکہ آپ تاریخ دیکھیں کتنی کمپنیاں آئیں کتنی گائیں کون ہوتے ہیں وہی لوگیں وہی چہرے ہیں وہی جو لوگ بولتے ہیں کہ علی بابا چینج ہوتا ہے چالیس چوروائی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے اطلاع کے لیے عرض ہیں کہ علی بابا بھی ان چالیس چورو میں سے ایک ہی ہوتا ہے تو آپ کو دوبارہ لوٹا جائے گا اور اگر آپ کو یعنی کچھ فائدہ ہوگی یا واپس آپ کو اپنے پیسے مل جاتے ہیں تو آپ کے رشتہ داروں کو آپ کی وجہ سے لوٹا جائے گا آپ کے احباب کو لوٹا جائے گا تو میرے خیال میں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے باقی راجہ صاحب کی باتیں سچی ہیں یا نہیں ہیں اس کے اوپر آپ کو کیا بتایا جائے یعنی آپ لوگوں نے دیکھا کہ راجہ صاحب نے بھی فریوں میں جو بولا کشورت میں جو بولا اس سے پہلے شینل میں جو بولا کیا وہ سچ تھا کیا وہ کمپنیا نہیں بھاگی اگر وہ بھاگی تو کشورت واپس کیسے آئی بھی فریوں کیوں نہیں آئی اور اگر کشورت واپس آئی بھی ہیں تو کیا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو پائیسے دے گی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پائیسے ملے اور دوبارہ آپ کو لوٹ لیا جائے اور بڑے پائیمانے پر لوٹ لیا جائے تو ترہ ترہ کی افواہیں گردش کر رہی ہیں ہاں ایک بات آپ لوگ ذہن میں یاد رکھی ہے کہ ابھی منڈ لانڈرنگ کے پیچھے یعنی حکوماتی ادارے بہت فائل ہو چکی ہیں اور منڈ لانڈرز کو ڈالر کا لینڈین والوں کو اور غیر قانونی کرنسی کے لینڈین والوں کو حکومت نہیں چھوڑ رہی اور ان کے ساتھ ان کا یعنی ابھی وہ ایک ٹرسل جاری ہیں اور حکومت ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں یا بری جرمانے کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان چیزوں میں آ جائیں اور ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے حکومت پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ادارے آپ کو کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں باقی راجہ ریاض کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اس کو نہیں جانتے وہ اچھا آدمی ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں تو شاید میں نہیں جانتا یا جتنا میں جانتا ہوں تو اس کی صرف ودحلافیہ ہی دیکھی ہے ایسی ابھی ہم نے نہیں دیکھی کہ کوئی کمپنی یعنی اس ٹیم سے چل رہی ہے اور اس نے ابھی تک فراد نہیں کیا لسٹ میں بھی فریوبی تھی وہ بھی ایسی ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ راجہ ریاض کے اوپر خود اس کے دوستوں نے کچھ ایف آئی آر کیے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کچھ ایکشن لیا جانے والا ہے کب اور کئی سے لیا جائے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنی پیسوں کی حفاظت کے لیے نہ مجھ پہ اعتماد کریں نہ کسی اور پہ کریں بلکل ایک اور بھائی نے بتا تھا کہ آپ نے کہی بولا تھا کہ میں دوبائی بھی جاؤں گا ان کے پیچھے تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ میں یعنی ان کو بھول چکا ہوں یا میں ان کے پیچھے جانا نہیں چاہتا لیکن ابھی آپ لوگ خود سمجدار ہیں کہ دوبائی کو اگر آپ وزٹ پہ بھی جانا چاہیں تو آپ کو تین چار لاکھ روپے کم از کم اگر آپ کسی دوسر رشتہ دار کے پاس بھی رہیں گے تو بھی آپ کو خرچ کرنا ہوگا ویسا پراسسز اور آنے جانے کی ٹکٹ وغیرہ اگر آپ کو ادھر کانا پینا فری ملے تب اگر آپ ادھر اپنا کہیں گے اپنا پییں گے اور سب کچھ کریں گے تو اگر آپ مہینہ بھی گزاریں گے تو آپ کا پانچ لگ تک خرچہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی نہ میرا جراز کو بول چکا ہوں نہ میں صرف رحمان کو بول چکا ہوں نہ آپ لوگوں کو بول چکا ہوں مجھے سب یاد ہے اور ہر کسی کی ہر بات مجھے یاد ہے ہاں ایک بات ہے کہ ان لوگوں پر اعتماد کر کے میں نے دھوکہ کھایا ہے اور یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں اور میں کبھی کسی کے اوپر بھی دوبارہ انشاءاللہ اعتماد نہیں کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جتنے بھی انلائن کمنی ہے جتنے بھی انلائن ویب سائٹ ہے سب سے دور رہی ہے جو انویسمنٹ کے نام پر پیسہ لے رہا ہے وہ چھوڑ ہوتے ہیں وہ فرادیہ ہوتے ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں زبان ان کی میٹی ہوتی ہیں اور کرتوٹ ان کے کالے ہوتے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو خود بھی بچی ہے دوستوں کو بھی بچائی ہے کیونکہ جب تک پیسہ آپ کے جیب میں ہے تو وہ پیسہ آپ کا ہے جب بھی کسی فرادی کے خواہد میں چل رہ جاتا ہے تو وہ پیسہ دوبارہ آپ کو نہیں ملتا اسی طرح ہمارے ساتھ بہت سی بار فراد ہو گیا کبھی ویزا فراد کبھی یہ فراد کبھی وہ فراد لیکن ہم ان سے سیکھتے نہیں ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان ظالموں سے دور رہنا چاہیے بہت شکریہ